اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ میں ہوں آپ کا مزبان جمالیہ عقوب جعفری امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور حکومتی بتائیں ایسو پیس کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و ایال کا خیال بھی رکھ رہے ہیں ناظرین ویکسینیشن لازمی کروائیں کیونکہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے ناظرین اگر بات کی جائے ماحول کی تو صاف سترا ماحول اچھی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارا ماحول جو ہے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ دن بہ دن گندہ ہوتا جا رہا ہے علودہ ہوتا جا رہا ہے جس میں ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن انڈسٹریل ویسٹ کی ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کی ہے اربنائیزیشن کی ہے اگر دیکھا جائے ناظرین تو گاڑیاں جو ہیں وہ بے انتہا کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس طرح کہ اگر ہمیں گھر پہ ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو ہم لوگ چار چار گاڑیاں رکھ کے استعمال کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو بائیک ایک کی ضرورت ہے تو ہمارے پر چار چار پانچ پانچ بائیکس ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ ہم لوگ جو آلودگی ہے اس میں کانٹریبیوٹ بھی بہت زیادہ کریں اس طرح کہ ہم لوگ کچھرا پھینک رہے ہیں اور جو درخت لگانے کا روجان ہے وہ ہمارے ملک میں ہماری کمیونٹی میں بہت کم ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بہت اچھا انیشییٹیو لیا ہے وہ یہ کہ آپ جتنے ہو سکے درخت لگائیں بے شک اپنے گھر میں ایک لگائیں روڈ پہ اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہاں پہ درخت لگائیں اور درختوں کو کاٹے نہیں ناظرین یہاں پہ ہم لوگ درخت کاٹے ہیں ان کو سمگل کرتے ہیں ان کو اپنے فرنیچر کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسس یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین درختوں ناظرین اگر درختوں کو دیکھا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے تو وہ بہت ضروری ہے جہاں تک بات کی جائے صحت کی اور آلودگی کی تو ناظرین اگر ہم لوگ آلودہ محول میں رہتے ہیں تو ہماری صحت اسی طرح ایفیکٹ ہوتی ہے اگر ہمیں صحت مند زندگی گزارنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ محول کو صاف ستھرا اور بہتر بنائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ درخت لگائیں اور اپنے آس پاس گندگی نہ پھیلائیں اگر ہم لوگ صاف ستھرے محول میں رہیں گے تو وہ ہمارے ڈیلی بیسس میں جو کام کاج کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے بچوں کی گروت کے لیے بھی اچھا ہے ناظرین انٹرناشنل انوارمنٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے ایک دن مختص کیا گیا ہے اس لیے کہ اویرنیس پھیلائی جائے کہ محول صاف ستھرا ہونا ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے آج ہم لوگ بات کریں گے عوام سے عوام کی رائے جانیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے ان سے رائے جانیں گے کہ کس طریقے سے صحت اور محول دونوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے اور صاف ستھرا محول کتنا ضروری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مومین سلیم صاحبہ جو کہ ماہر محولیات ہیں اور ان سے جانیں گے ان سے بات کریں گے کہ کیا ضرورت پڑی کہ انٹرناشنل انوارمنٹل ہیلتھ ایک مختص کر دیا گیا یہ دن کہ اس دن لوگوں کو اویرنس دینی ہے اس دن لوگوں سیکنڈلی یہ ضرورت کیوں پڑی کہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہے ان سے یہ بھی جانیں گے کہ کس حد تک اویر کیا جا چکا ہے اور کس حد تک اویرنس جو ہے وہ ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ ماہول کا صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اگر ان دونوں کو ہم سیم پیچ پہ لے آئیں تو ہم ان دونوں کو ساتھ میں کیسے چلا سکتے ہیں تینکیو سو مچ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں گی ہمارے ویورز کو کہ کیا ضرورت پڑی تھی اس دن کو مختص کرنے کی دیکھیں انوائیمنٹل جو ڈے ہے وہ آپ کو پتہ ہے جون میں آتا ہے وہ تو پوری آج کتنے سالوں سے وہ منایا جا رہا ہے لیکن اس کو بہت ضروری ہے یہ ریلیٹ کرنا کہ انوائیمنٹ کا تعلق انسانی جو صحت یا انسانی زندگی کے ساتھ کیا ہے تو جو دو ہزار گیارہ میں جو انٹرنیشنل فیڈریشن انوائیمنٹل ہیلتھ ہے جو لنڈن میں موجود ہے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس تعلق لوگوں کو بتانے کے لیے کہ انوائیمنٹ اور ہیلتھ انوائیمنٹ اور صحت کا کیا تعلق ہے اور انسانوں کے ساتھ زندگی کے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے لیے یہ دن مختص کر دیا گیا اچھا تو کیا وجہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ دن بہ دن علودہ ہوتا جا رہا ہے کہاں پہ نیکلیجنس ہوئی کہاں پہ کمی کوتا ہی رہ گئی اور پھر اگر اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سٹیپ لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم دو حضر انیس سو بانوے کی اگر میں بات کروں سب سے پہلے دنیا نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کے محول کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے لہور میں ہمارے سامنے ایس موک کا ایک بہت بڑا ایشیو ہے بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں لوگ جو بزرگ ہیں ان کی صحت کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ بلکل باہر آپ کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے تو ایسے بہت سے اور ایشیوز جو ہیں وہ ہمیں روز بروز نظر آتے گئے پھر اب اگر ہم ریسنٹ دہائی میں دیکھیں تو ہمیں بہت سے ڈیزاسٹرز نظر آنا شروع ہو گئے جس میں فلڈز ہیں جس میں آپ کا ہیٹ ویو ہے ویسے تو اس کا تعلق کلائمیٹ چینج کے ساتھ کہا جاتا ہے تو کلائمیٹ چینج بھی ٹیمپریچر اور ٹیمپریچر انوارمنٹ کا حصہ ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اب جب اپنی انوارمنٹ کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بگاڑ لا رہے ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم محول کا جو ہے وہ خیال رکھیں جس میں افکرس ہمارا جیسے جیسے دیکھیں شہروں کی طرف آبادی آتی گئی ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا پہلے یہ تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے محول کے ساتھ جڑاوا تھا آپ کے جو ذرہ معاش تھا وہ جڑاوا تھا اس کے ساتھ تو لوگوں کو پانی کی فکر تھی اس کی صفائی کی فکر تھی اس کو بچانے کی فکر تھی اسی طرح سے فصلوں کی فکر تھی درختوں کی فکر تھی چڑیوں کی فکر تھی کیونکہ اس وقت سمجھ بوچھتی کہ یہ ساری چیز جو ہے ایکو سسٹم کا حصہ ہے ایک چیز بھی نکال دیں گے تو انسان کی بکا کے اوپر اثر پڑے گا تو یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا چھوٹی چھوٹی آتے ہیں آپ کی آپ کو بتا بھی پلاسٹک پلوشن کے اوپر بہت بڑی پولیسی لائی گئی اور اب جیسے ہی اگر فائن ختم ہوا کووڈ کی وجہ سے زائی چیز بلکل جا نہیں سکیں تو پھر شروع ہو گیا فر ایکزمپل ہم لوگ محول کو اور صحت کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں اس کو بھی بہتر بنایا اور ان دونوں کا لنک کی بات کریں کہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی کہ کیا لنک ہے یہ بسیکلی اور ان دونوں کو کیسے ساتھ میں لے کر چلا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایزی چھوڑ دیں لیکن دیفنیٹلی وہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے دیکھیں آپ جب سوشل، انوارمنٹ اور ایکنومک لائف کی بات کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں جب آپ ان کے اوپر کابو پا لیتے ہیں تو آپ ہم ایک انگریزی زبان میں سسٹینبل ڈیولپمنٹ پائدار ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں جہاں تک آپ نے سہت کی بات کی تو دیکھیں اس سال کا جو ہمارا ٹاپک ہے انوارمنٹل ہیلتھ وہ بھی کووڈ کے ریلیٹڈ ہے جب ہم اپنا محول خراب کرتے ہیں تو ہم بہت سے ایسی بیماریوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں جو کہ شاید پہلے نہ ہو جو ایک نیچرل سسٹم چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کرونا کے بارے میں یا کووڈ کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جیسے جیسے ہم نے دیکھیں آیا تو یہ جانوروں سے ٹھیک ہے ہم نے ابھی ہیبیٹیٹ جو ہے جانوروں کی حتم کرنا شروع کر دیئے جنگل کاٹنا شروع کر دیئے بے دریک جو وہاں چڑیاں تھیں جو وہاں وائل لائف تھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی وہ ارونائیزیشن کا پارٹ بن گئی ٹھیک ہے اب وہ جیسے جیسے ہم انہوں نے بھی تو رہنا ہے چرین پرند نے اور چرین پرند سے خوبصورتی کے لئے نہیں ہے چرین پرند کا ایک اپنا اللہ تعالی نے انہیں مزدور بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالی نے ان کو اس محول کے لئے بھیجا ہے تو ہم نے جب یہ محول خراب کرنا شروع کیا تو اس طرح کی بیماریاں آنا شروع ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گاڑی کا دھواں نکلتا ہے ہم سگریٹ نوشی منا کرتے ہیں لیکن دوسری جگہ ہم گاڑیوں کے دھواں سے لوگوں کو سموکنگ کرا رہے ہیں اور ان کے فپڑوں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے اس طرح سے آئے کی بہت سی الیجیز ہیں یا سکین کی بہت سی الیجیز ہیں جب آپ کے محول میں پولوشن ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہوتی ہے پھر آپ کی سبزیاں مثال کے طور پر اگر آپ ایسی جگہ لگا رہے ہیں جہاں قریب فیکٹری ہے اور اس کا پانی گندہ آلودہ وہاں سے نکل رہا ہے اور وہ سیپ کر رہا ہے سارا زمین کے اندر تو جو سبزی ہوگے گی وہ بھی کھانے کا فائدہ نہیں ہے بلکل وہ بھی نقصان دے ہوگی تینکیو سو مچ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور بہت کیسولی بہت آسان طریقے میں ہماری جو ویرز ہیں جو آپ کو سننے والی آمام ہے اس کو سنایاں تو ناظرین جیزا کہ آپ نے دیکھا کہ مومی سلیم صاحبہ نے یہ کہا کہ صحت جو ہے وہ ہمارے محول کے ساتھ اس طریقے سے لنگ ہے کہ ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم لوگ کتنے ہیلڈی ہیں کتنے صحت مند ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تب بھی اسی طریقے سے پرفارم کیا جائے گا کہ ہمارا جو محول ہے وہ بہتر ہے جس میں ہم موف کر رہے ہیں جس میں ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں ناظرین یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو گراس روٹ لیول سے یہ تربیہ دی جائے کہ ماحول کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس کو پریزرف کرنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ پولوشن کم کریں اور پولوشن جو ہے وہ کس طریقے سے کم کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ائر ہے چاہے وہ نوائز ہے چاہے وہ وارٹر ہے کسی بھی طرح کی پولوشن ہے اس کو کم کیا جائے اور وہ کس طریقے سے کم کی جا سکتی ہے وہ ایسے کم کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو آپ اویر کریں ٹھیک ہے انہوں نے بات کی نساب کی نساب میں بھی ان چیزوں کو لائے جائے ٹھیک ہے تاکہ ان کو سٹارٹ سے یہ پتا چلے کہ ہم لوگوں نے حالانکہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اگر ٹریفل کریں اپنے پیرنگز کے ساتھ تو وہ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ نے یہ جو ریپر ہے یہ گاڑی سے بھائر پھینگ دیا تو آپ نے نہیں پھینگنا تو اگر ان کو پہلے اس چیز کا احساس نہیں ہے تو شاید بچے کے تھو آ جائے تو ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اگر ان پر فوکس کیا جائے ان پر غور کیا جائے اور ان کو ساتھ لے کر چلا جائے تو شاید ہمارا محول جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ سکتا ہے آئیے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین عوام سے باتچیت کا سلسلہ جاری ہے اور عوام سے ہم آلودگی اور صحت سے متعلق باتچیت کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے علیکم اسلام میرا نام فیصل محمود میں گلگی پاکستان سے ہوں فیصل بھائی کیسے آپ خرید سے ہے جی الحمدللہ فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ کے آس پاس ماحول ہے یہ آلودہ ہے گندہ ہے یا صاف ہے جی یہاں پر بہت زیادہ آلودگی پھیلا ہوا ہے لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں اور اسے یہاں پر فیک دیتے ہیں جو شاپر ہے وغیرہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ شاپر وغیرہ گھر سے لائیں کپڑے کے جو شاپر ہوتے ہیں وہ لائے اور خریدیں اور ساتھ لے کر جائیں تو اچھا ہے تو خاتے پیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے روڈوں میں پھینکتے ہیں یا کئی روڈوں میں پھینکتے ہیں روڈوں میں پھینکتے ہیں لوگ داسبین تو وہاں پر پڑا ہوا ہے لوگ اس کے نہیں ڈالتے اور شاپر جو نا وہ روڈ پہ ہی پھینکتے ہیں راستے میں کام پر بھی پھینکتے ہیں اس سے بہت زیادہ گندگی پہلی ہے آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے تو یہ بتائیں کہ گلگت جو ہے وہ کیسے ہیں صاف ستھ رہا ہے یا اسی طرح گندہ ہے مطلب معال گندگی پہلی بھی ہے جی یہاں کے نسبت تو گلگت میں بہت زیادہ نہیں ہے گندگی ہے جی صاف ہے یہاں کے نسبت تو کیا کرتے ہیں ادھر کیا کرتے ہیں صفائی جنگے خود کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں وہاں پہ لوگ بھی تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں دس بین میں ڈالتے ہیں چیزوں کو جو چیز کھاتے ہیں ان کے شاپرز وغیرہ دس بین میں ڈالتے ہیں اللہ علیکم جی بھائی کیسے ہیں اللہ علیکم اسلام ٹھیک ہے خریت سے اپنا تعرف کریں گے محمد نبیل نام ہے نبیل بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کے جو آس پاس ماحول ہے آپ دیکھتے ہیں ابھی چلا کے آ رہے ہوں گے آپ کو کیا لگیا ہے اوورال کیا فیل آتی ہے گندہ ہے یا صاف ہے بہت بہت زیادہ بے ہوتی ہے کیوں کیا وجہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بزاروں میں راش اگرہ بھی اتنا ہے اور اوپر سے لیڈیز کا اتنا آنا جانا ہے کہ روڑیں بھی گلوک ہیں مجھے یہ بتائیں جی یہ جو محول گندہ ہے یہ جو صفائی نہیں پھیلی بھی یہاں پہ گند ہے کچھرا ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ ہم لوگوں نے پھیلائے ہے یا یہ یہ عوام کا قصور ہے عمر کا گاہ میں ٹھیک کرنا ہے یہ عوام کا قصور ہے یہاں پہ اکھومت نے ڈبے بھی رکھیں گے سب کچھ رکھاؤں گا انہیں چاہیے کہ ان ڈبوں کے اندر کچھرا اگرہا ہے یہ سب کچھ ادر پھینکنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی روڑوں کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کا پھر کچھ کیا نہیں سکتے اسلام لے کے مجھے اپنے تعرف کریں گے علیکم اسلام محمد عمر علتاو جی میرا اچھا ہے عمر بھائی کیا کرتے ہیں میں نے جی سوفیئر انجنرنگ کی ابھی بھی ایم ایس کروں گا انشاءاللہ اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھائی آپ کو کیا لگتے یہ جو آپ کے آس پاس ماحول ہے یہ کیسے ہے علودہ ہے صاف ہے گندہ ہے کیسے ہیں گندہ ہے جی یہ پنڈی میں مہن ہم کمرشل مارکیر میں بیٹھے ہوئے یہ آس پاس اگر کیمرہ آپ کا دکھائے تو بڑا گند ہے ٹریفک ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہاں ہر سائٹ پانی پانی ہوتا ہے باقی مٹی گرد یہ علودہ کیوں ہے جی علودہ جی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی شاید اس میں نلائکی کہہ لے یہ علودہ گورنمنٹ کی نلائکی کی وجہ سے ہے جی کیونکہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے نا سسٹم ہو ہر چیز کا تو پھر مطلب حکومت تو کہتی ہے ہم نے ڈبے لگائیں ہوئے ہیں کچھرے کے حوام جو ہے وہ ڈبے کے بھائر پھینک جاتی ہے ڈبے کے اندر نہیں ڈالتی ہے یہ کیا چکر ہے وہ تو ڈبے والا دیکھیں ڈبے والا بڑی تھوڑی سی چیز ہے پانی کی نکاسی جو ہے وہ تو ڈبے میں نہیں آتی پانی آپ کو پتہ بارش ایک دفع ہو جائے آپ کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے وہ بڑا مسئلہ ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گندگی ہے ہمارے روڈز میں ہمیں دکھائی دیتی ہے دعوہ ہے یہ سارا جو نظام ہے گاڑی ہے ٹرافک ہے اسے ہماری صحت پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے کیا افکٹ آپ کو کبھی اپنے اوپر فیل ہو ہے جی ظاہری بات ہے ہم لوکل لوگ کے بائک سوئرہ چلاتے ہیں تو ہم جب جاتے ہیں باہر جب بندہ جاتے تھا کتنا وہ بری حالت ہو جاتی ہے یعنی سفید نکلتے ہیں اور کالے واپس آتے ہیں کالے واپس آتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو مہران بھئی مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ کے ہاتھ پاس جو ماحول ہے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے گندہ اے صاف ہے سر محسوس ہو رہا ہے زہری سی بات ہے جب ماحول گندہ رہے گا تو محسوس تو پھر ہوگا جب اس کی علودگی ہماری صحت پر افیکٹ کرے گی تو پھر محسوس تو ہوگا سر مجھے یہ بتائیں کیسے صحت پر کیا آپ محسوس کرتے ہیں آپ جب جاتے ہیں گھر کو کہ ہماری صحت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے سر گھر سے ہم بلکل فریش نکلتے ہیں آپ کی جو ابھی صحت ہے جی اس کا راز یہ ماحول ہے راز ماحول ہے بلکل کیوں صاف ماحول میں ہم رہیں گے ہم صحت مند رہیں گے اچھے رہیں گے یہ جو علودگی ہے دھوان ہے یہ کھوڑا کرکٹ کے سڑکوں میں پھیلا ہوا ہے یہ ہماری صحت پر افیکٹ کرتا ہے صاف خوراک نہیں ہے جی بلکل ایسے یہ ہے صاف خوراک کیا آپ دودھ پر آپ ایکشن لے لینا کہ دودھ جو ہے ہمارا وہ ہمیں ایک نمبر نہیں مل رہا اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ فور ایکزمپل چلیں یہاں پہ گندگی پھیلی بھی آپ ابھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جب گھر واپس جاتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ تکاور محسوس کرتے ہیں کیوں کہ دست ہے جی بلکل دست ہے دھوان ہے بہت زیادہ گندگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کس کا قصور ہے یہ یہ سر حکومت کا قصور ہے جی یہ حکومت کا قصور جیسے اسلام علیکم جی اپنا سارے قصور اکبال میرا نام ہے جی اچھا جی اکبال صاحب کیا کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں زبادہ جی اچھا اکبال صاحب مجھے یہ بتائیں جی کہ بیلی بیسنس پہ آپ رکشہ چلاتے ہیں کام کرتے ہوں گے جو محول ہے کیسا آپ محسوس کرتے ہیں کیسا محول ہے ہمارا محول تو سر جی اس طرح کا نہیں رہا ہے ٹھیک ہے آلودہ ہے آلودہ ہے آلودہ ہے آلودہ ہے تو مطلب مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ کو اس آلودگی کی وجہ سے جی بالکل ہوتے ہیں بیمارییں ہوتی ہیں اس سے اور یہ کافی سارے فرق پڑتا ہے ہماری صحت میں بھی آتا ہے اس بھی اثر ہونا ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ کی ڈیلی بیسنس کی آپ لوگوں سے ملتے ہیں ملاتے ہیں آپ کیا آبزرف کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کچھرا باہر بھینگتے ہیں یا کوئی خیال کرنے والے لوگ بھی ہیں کچھ ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں اس چیز کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ دس بین میں بھینگتے ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے لیکن کچھ ہمارے حکمرانوں کو بھی یا حکومت کا یہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ جگہ بنایا جائز کریں یا کوئی جناب یہ واش روم نہیں ہے اب اسی طرح ہوتا ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے پبلک واش روم ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ جو یہ دس بین ہونی چاہیے دس بین ہونے چاہیے لگائیں اختلے جگہوں پر ہاں جی تو اگر دس بین لگے بھی ہو تو یوزلی ہوتے ہیں لوگ باہر کچھرا بھینگ دیتے ہیں بس وہ اصل میں کافی سے بے وکوف لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بے وکوفوں کی طرح اسی طرح ہی پھینکتے ہیں جس طرح ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے اب یورپ میں یا ہر ممالک میں اب دیکھیں اس طرح نہیں ہے تو وہ لوگ اس چیز کا خود خیال کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو خود چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ نہیں بھئی یہ جس بین لگی ہوئی ہے میرا کام ہے کہ ہم ہم واپ جا کے اس کو پھینکے پھینکے یا جو بھی چیزیں ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرہ انساری جو کہ کنسلٹنٹ فیملی پیزیشن ہے اور ان سے جانیں گے ان سے بات کریں گے کہ صحت کا محولیاتی آلودگی سے کیا تعلق ہے اور صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا اگر ہمارا جو انوارمنٹ ہے ہمارا محول جو ہے وہ بہتر ہو تینکیو سو مچ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا کیسے بھی چیز کسی بھی چیز کا انسانی سیحت پہ بہت اثر ہوتا ہے اگر آپ WHO کے ہلتھ شارٹر کو پڑیں تو اس میں سیرس فزیکل ہلتھ نہیں شامل ہوتی اس میں مینٹل ہلتھ نہیں شامل ہوتی ہے چکہ ان دونوں چیزوں پہ آپ کی انوارمنٹ کا آپ کے ماحول بہت اثر ہوتا ہے انسان نے جیسے جیسے ترقی کی ہے سپیشلی ونوی انٹر انٹو دو کول ایج جو انڈسٹریل ایج میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے ماحول کو کافی حد تک آلودہ کرنا شروع کر دیا اور یہ گریجلی اور سٹوڑی پروسس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خراب ہوتا چاہتا ہے اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی نئی قسم کی بیماریاں جو کہ شاید پہلے نہیں ہوتی وہ ہونا شروع گئے ہیں جیسے ہم سانس کی بیماریوں کی بات کریں دمہ ایس تھما یا لنگز کی جو بہت سی اور بیماریاں وہ شامل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ منٹل ہیلپ میں ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے انوارمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اور بیسٹی اور کچھ حد تک کے کینسر بھی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں سو اگر اگر آپ ماحول کی بات کریں تو اس کا انسانی تیارت پر کافی زیادہ کیسے اس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بھی کمپیرٹیو بھی بہتر ہو جائے می بھی تھو اویرنس لیکن اویرنس جو ہے وہ کیسے دی جائے سب سے پہلی بات کیا آ جاتی ہے کیونکہ جب بھی ہم لوگ اویرنس کی بات کرتے ہیں تو کیسے اس کے علاوہ جو ہے اپیرنٹلی تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں اگر ماحول گندہ یا کچھ ایسا ہے بٹ کیسے اس چیز کو جو بچے ہیں سپیشلی اگر ہم اس چیز پر لیا جائے تو بچوں کو کیسے لے کر چل سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے بیماریاں جو ہیں آپ کے جو چیلڑن ہیں جو آپ کو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو پیر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو نیولی بارنز وہ بی محول سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو ٹیٹل کیا جا سکتے ہیں اس میں صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی انوالز ہیں ان میں بیماریاں چوہے وہ کافی سادہ ہوتے ہیں اور ورنیبل گروپ یعنی کہ الڈرلی بوڑے لوگ ہیں ان پہ بھی ان کا اثر ہوتا ہے اچھا اس میں بہت سی چیز ہیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ کچھ ریسپونسیبیلٹیز گرمنٹ اور میجر آرگنیزیشن کے لیول پہ ہیں کچھ ریسپونسیبیلٹیز کمیونٹی لیول پہ ہیں اور کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہم لوگوں کے ایک انڈویجیل یا انفرادی طور پہ ہماری ریسپونسیبیلٹیز تو میں رکھال انفرادی طور پہ اگر ہم سب سے پہلے اس کی بات کریں تو ہمیں ایک تو اپنے اردگرد کے ماحول میں دراختم زیادہ سے زیادہ لگائیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ گرین کھلی فضا میں ہم سانس لیں اور اس میں اپنا وقت گزاریں آپ دیکھیں کہ ہم بہت زیادہ وقت اپنا انڈور یا کمروں میں گزار رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں جبکہ انسان جو ہے اگر آپ ایولوشن کے پروسسس یا اوورال بھی دیکھیں تو انسان کوئی گھر کے اندر بند ہونے والے مخلوق نہیں بنائے گے بہت زیادہ اس کا کام یہ کہ وہ باہر نکلے اور اس کی وجہ سے ہماری جو ہے بیماریاں بھی منٹل ہلت بونوں ہی ایفیکٹ ہو رہی ہیں تو ایک تو ہماری ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بچے باہرکھلی انوائرمنٹ میں ضرور ٹائم گزار رہے ہیں کمپیوٹر سکرین کے سامنے نہ ہوں اور بڑے بھی ان کے ساتھ جو ہے سکرین ٹائم کو کم کریں سکرین ٹائم کا جو اثر ہے ایک تو آپ جب بھی سکرین یوز کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے میں فزیکل انرجی کی بات نہیں کروں گی آپ کی جو اور الیکسرکل انرجی ہے یا کمپیوٹیشن کی الرجی یہ وہ سب نیوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ماحول پہ اس کا کافی زیادہ اثر ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم پیپر نہیں یوز کر رہے ہیں ہم سکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید تیچھے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے سیکنڈلی آپ کے سکرین ٹائم پہ زیادہ جو گزارنے کی وجہ سے آپ کا جو فوکس ہے وہ بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا فور ایکزمپل دیکھا جائے ابنائزیشن ہوئی تو یہ جو ویسٹ تھا اوورال جو آپ کے ملک میں دکھائی دیتا ہے آپ کو محول میں دکھائی دیتا ہے یہ ویسٹ ڈائریکٹلی کونسا ڈیزیزز کو ہماری 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 باڈی میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے افیکٹ کرتا ہے ہمیں اوورال اگر دیکھا جائے تو اس سے کیسے ہم لوگ تھوڑا سا نجات پاسکتے ہیں دیکھیں اس میں ویسٹ اور اوورال جو اب ایک اور اگر اگر گندگی تافن جو ماحول میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماری ہیں آپ کا نارمل ڈائریا وومٹنگ ڈائسینٹری اور اس سیزن میں یہ کافی زیادہ روز کو افیکٹ کرتا ہے یہ بلکل کہتا ہے اور تو اگر ہم ماحول کی اس کی بات کریں آپ کی گندگی کی تو آپ کو یہ جو ہے اور اول آپ کی نیوٹریشنل جو کمییں وہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی گروہ افیکٹ ہوگی انفیکشنز وہ زیادہ ہو جاتی ہیں ڈائنگی ملیریا اور آپ کے گیسٹر انٹریٹس وغیرہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے اور بھی بہت سے بہت سے بہتے ہیں جیسے اسمس چوز جو انڈسٹریل ویسٹ میں آتا ہے اس کی بجے سے آپ کو لنگ کینسر زیادہ ہوتا ہے آپ کے باؤل کے کینسر یا میدے کینسر جو آپ آنتوں کے ہیں ان کا بھی ماحول سے کافی زیادہ تعلق ہے اور برین کا ٹیومرز کا بھی آپ کے پتہ ہے اپ کے بھی بھی آپ کے ایکٹرک ایکسپورئر اور ویفز کی ایکسپوریر سے بھی اس کا تعلق ہے سو اسیس ٹاک باوت آپ کے اردگید کا ماحول اس سے کئی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو لگ سکتے ہیں اچھا تو دیکھا جائے تو کیا آپ پروٹیکشن پروٹیکشنری میئرز اگل آپ لیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ کو اپنی حابیٹس میں چینج لانا بہت ضروری ہے میڈیکل فیل میں اب ایک نئی سپیشیالٹی کافی زیادہ جو ہے خاص طرح باہر کے ملکوں میں زور پکڑ رہی ہے اس کا نام ہے لائف سٹائل میڈیسن کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیماریوں کو علاج کرنے سے پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم پریونٹیو میئرز کیسے لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے اندر اپنے انوائرمنٹ کے اندر کیسے چینج لے کر آنا ہے کہ بیماری کا پروسس سٹارٹی نہ ہو کہ بیماری کا پروسس بہت سال پہلے شروع ہو جاتا اور بیماری کے سمٹمز بہت عرصے بعد آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا چاہیے ساپ سترے کھانا کھائیں گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں اس کے بعد ہمیں اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھنا چاہیے اچھے گرین ماحول میں ہم ٹائم گزاریں اور اپنے سٹریس لیول کو ریڈیوز کریں سکرین ٹائم کو ریڈیوز کریں سلیپ سونے کا خیال رکھیں اور ٹائم پر سوئیں اور ٹائم دیٹیں اور میرے حیال سے ہمیں درخت لگانے چاہیے اور جو بھی آپ کے کاربن جو آپ کا ویسٹ ہے نرجی ہے اس کو ہم روکیں تو ہماری اوبرال یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہمارے لیے نہیں ہے ہماری آنے والے نسلوں کے لیے تینکیو سو مچ جی آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور اتنا اچھا گائیٹ کیا جو آپ کو سننے والے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر سائیبہ کی رائے جانے ہیں ڈاکٹر سائیبہ کا یہ کہنا تھا کہ جو ویسٹ ہے وہ بھی بہت حد تک ہمیں ایفیکٹ کرتا ہے جو انڈسٹرل ویسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اور سپیشلی جو ہماری منٹل ان فیزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے ہم نے ان سے یہ بھی جانا کہ جو بچے ہیں ان کی گروتھ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے اس چیز سے کہ اگر ہمارا جو محول ہے وہ آلودہ ہے وہ گندہ ہے تو محول کو بھیتر بنانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ساف ستھرہ رکھیں گندگی نہ پھیلائیں اور سپیشلی گرینری جو ہے وہ لگائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ابھی جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ انتہائی نفیس قسم کا محول ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گرینری ہے اگر ہم کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس جو ہمارے لانز ہیں اس میں گرین گراس ہو ہمارے گھر کے باہر ایک آدھ رکھت ہو ہمارے گھر کے اندر چھوٹے پودے ہو تو اٹلیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اکسیجن ہے اکسیجن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کی انہیل ایک زیل جو ہے وہ ایک پیور اکسیجن ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے جی کہ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں سپیشلی چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کی گروت بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ وہ آگے جا کے بہت ساری ڈیفیشنسیز بیئر کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کے بڑے جو ہیں وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ محول کو آلودہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بڑوں میں بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو سپیشلی ورنر ایبل جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کی جائے تو اس میں بزرگ بھی ہیں ہمارے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان جمال یاکوب جعفری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ